موسیقی جسے کہتے ہیں early diagnosis تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے علاج پر اگر فرض کریں اس کو breast cancer ہی ہے تو جلدی اور دیر میں پتہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا ڈاکٹ ویس بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہمارے سب خواتین کو بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ breast cancer ایک مولک مماری تو ہے اور جان لیوہ بھی ہے لیکن اس وقت جب وہ بہت زیادہ پھیل جائے جب تک وہ کنفائنڈ ہوتی ہے ایک چھوٹی جگہ پر اس وقت اس کو نکالنا اور اس کا علاج کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کمپیر کہ وہ بہت زیادہ جگہ پر پھیل جائے اور بریسٹ کینسر وہ کینسر ہے جس کو ہم سکرین آؤٹ کر سکتے ہیں اس کینسر کو ہم اس وقت پکر سکتے ہیں جب بریسٹ کینسر دودھ کی نالیوں میں کنفائنڈ ہوتا ہے اور صرف بہت ننے ننے کیلسیفیکیشن کے ذرات کے ذریعے ہم ان کو میموگرافی کے ذریعے پکڑ لیتے ہیں تو اگر اس وقت پکڑ لیا جائے وہ کینسر تو ان کا علاج میں صرف اس ایزہ کو نکال دیا جاتا ہے اور سم ٹائم ریڈیو تھرپی یا کیمو تھرپی دی جاتی ہے اور پیشنٹ کے سربائیول بہت اچھا ہوتا ہے لگ صاحبہ اس میں کوئی آپ کا ایسا ایکسپیرینس ہوا جس میں جلدی پتہ کرنے سے کچھ فائدہ ہوا ہاں ڈاک نافیس ایک بہت اچھا مجھے زہن میں آ رہا ہے آپ کے سوال سے واقعہ ایک جگہ پر میری پارٹی میں گئی وہاں میری ملاقات ایک میری نیبلز میں تھی ان سے ہوئی تو ایسی باتیں کرتے کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بچے کو فیڈ کراری ہیں اور ان کو سلگتا ہے کہ رائیڈ بریسٹ کی ہیبینیس ختم نہیں ہوتی ہے وہ جو بھاری پرنے دودھ پلانے کے بعد کم نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا ان کو اس کا احساس رہتا ہے چونکہ ان کی ایج تھٹی ٹو ہی از تھی تو میں نے اگزامین تو نہیں کر سکتی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے ہمیں آپ کا پہلے الٹرسونڈ کریں گے چونکہ ینگ ایج میں اسپیشلی جب بھارا دودھ پلانے ہوتی ہے تو دودھ اتنے زیادہ ڈینس ہوتے ہیں کہ میمو گرام کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ان کا ہم نے الٹرسونڈ کیا اور اس میں ایک ٹو سنٹی میٹر کی رسولی نظر آئی جو کہ ہمیں لگاکہ مولک ہو سکتی ہے اب جب ہم نے اس رسولی کو دیکھا تو یقین ہم کو اس رسولی کے علاوہ یہ confirm کرنا تھا کہ یہ رسولی کیا واقعی ملگننٹ ہے یا نہیں یا مولک ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کے باقعے اس والے بریسٹوں میں بھی دیکھنا تھا اور اس کے دوسرے والے بریسٹوں میں بھی دیکھنا تھا کہ اگر یہ رسولی مولک ہے تو دوسرے بریسٹ میں یا دوسرے ایکزیلا میں یا آرم پیٹمنٹ کوئی اور چیز تو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کی بائپسی کی اور اس کا میموگرام کروایا اور بائپسی کرنے کے بعد وہ پتہ چلا کہ وہ کینسر ہے وہ بہت زیادہ افسیٹ ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا اس لمب کو نکال دیا گیا اور چھ مہینے کے علاج کے بعد ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جلدی تشخیص کر لی تو علاج بھی اچھا ہو جائے گا اور کینسر کا جو لفظ سن کر لوگ ہی سمجھتے ہیں کینسر کا دوسرے معنی موت ہے تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے دوسری بیماریاں ہیں ان کے بھی علاج موجود ہیں اور دوہزار گیارہ میں ہم رہ رہے ہیں تو اس میں بھی ان ساری جو بیماریاں ان کے علاج موجود ہیں اور اچھے علاج موجود ہیں شرط یہ ہے کہ تشخیص جو ہے وقت پر ہو جائے جلدی ہو جائے روکساہ کیا میموگرام یا بریسٹ کینسر یہ صرف خواتین میں ہی ہوتا ہے مردوں کا اس سے دور سے واسطہ نہیں ہے نہیں روکساہ ایسا نہیں ہے بریسٹ کینسر مردوں میں بھی ہو سکتا ہے اور چانسز کم ہوتے ہیں مردوں میں لیکن مردوں میں کیسز دیکھنے کی میں آئے ہیں اگر ان کو کوئی چیز یا گھٹلی یا بھار محسوس ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ جا کے اپنے موالیس کو دکھائیں ان کا بھی الٹرسونٹ بریس ہوتا ہے اور ان کا بھی میموگرام ہوتا ہے اور اس میں ان کے بائپسی سے ذریعے کنفرم کے جاتا ہے کہ یہ واقعی کینسر ہے یا نہیں روکساہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ خواتین جو ان کے ہونے والے بچے جو ہیں ان کو دودھ نہ پلائیں تو بریسٹ کینسر ان میں زیادہ کامن ہے اور یہی وجہ تھی کہ شاید یورپ یا امریکہ یا اس علاقوں میں یہ زیادہ کامن تھا آپ کا ایکسپیرینس اس سلسلے میں پاکستان کے حوالے سے کیسا ہے ایشن کنٹریز میں سپیشلی پاکستان میں مائے اکسر دودھ پلاتی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ جو مائے دودھ نہیں پلا رہی ہیں یا جو مائے دودھ پلا رہی ہیں ان میں کینسر نہیں ہے دونوں صورت میں ہمیں کینسر نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ایسا ہے کہ جو دودھ نہیں پلا رہی ہیں ان میں ہو رہا ہے کینسر نہیں ڈاکر نفیس ایسا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ویلیبل نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ڈیفینیٹلی کہ سکیں کہ جو دودھ نہیں پلا رہی ہیں ان میں ایک انسر ہو رہا ہے جو دودھ پلا رہی ہیں ان میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ڈاکر گلناز یہ بتائیں گے آپ کے جو خواباتین کا میموگرام سے تعلقی جو کرانا چاہتی ہیں تو کیا یہ تشخیص صرف میموگرام کی حد تک ہوتی یا مطلب آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان خواباتین کو کہ جو ہمارے معاشرے میں اور جو اس بارے میں کچھ جانکاری چاہتی ہیں آپ سے وہ کیا کہیں گے آپ میں اپنی بہنوں سے اور سب عورتوں سے میں بتانا چاہوں گی کہ یقیناً بریسٹ کینسر جو ایک مولک بیماری ہے اس وقت تک کہ جب تک ہم اس کو نہ پکڑ سکیں پکڑنے کا سلسلہ اس بیماری کا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے ہر عورت کو ہر مہینے اٹھارہ سال سے گمر کے بعد اپنے بریسٹ کو خود اگزامین کرنا چاہیے ہر مہینے اگر اس کو اس اگزامینیشن میں ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہے جیسے کہیں کی سکن کھچی ہوئی ہے یا کوئی خال میں سختی محسوس ہو دیئے تو اس کو فوراں اپنے مولنے سے مشورہ کرنا چاہیے دوسرا اس کے ساتھ سکریننگ ٹول ہے کہ چالیس سال کے بعد اگر وہ پروپر میموگریفی کرواتی رہتی ہے ہر تین سال کے بعد تو وہاں پر اس کا کینسر بہت جلدی پکڑا جا سکتا ہے تو وہ بیماری جو کہ بہت زیادہ مولک بہت زیادہ مہنگائی کے زمانے میں بہت زیادہ خرچ کے ساتھ ہوتی ہے کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ آپ بہت جلدی ڈیاغنوز کر کے اس سے آپ اچھا امپروو کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بڑھنے دیں اور پھر آپ کو جا کر آپ اس کے ساتھ آپ کو ایک مولک پروبلم مدلہ بھی جان لبا بیماری بن جائی آپ کے لئے ناظرین ڈاکسر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ خواتین کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی چاہیے اور وہ طریقوں پر عمل کرنا چاہیے جو ڈاکسر صاحبہ نے بھی بتایا اور یہاں ہم لیتے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم پھر آزر ہوں گے سٹے ٹیو